بسم اللہ الرحمن الرحیم سنڈے کو لے کے آئے تھے تو کال پرسو سنڈے تھا کال کیا تھا منڈے آج تین دن ہو گئے ہم جو سٹے تھے چھلیاں وہ بھون بھون کے کھا رہے ہیں آپ صاحب کو ہم نہیں دکھا سکے اب میں نے ویڈیو کے لیے تھوڑے سے رکھی ہیں کیونکہ میں نے آپ صاحب کے ساتھ شیئر کرنے ہیں ٹھیک ہے جی اتنے یقین کرو مزے دار اور میں نے ترکی سے آپ کی ملاقات بھی کروانی تھی وہ تو آج چلا گیا ہے ایک دن کے لیے میں نے اس کو کہا بھائی رک جائیں پھر میری سسٹر آ گئی بچوں کی پھوپو رات کو وہ آئی تھی وہ بھی آئی صبح ہو گئی ہے اچھا جی تو جیسے آپ صاحب کو دیکھنا کہ دودھ ماشاءاللہ کتنا مزے دار آج تین دن سے ہم وہی دودھ استعمال کر رہے ہیں یقین کرو کہ اتنا مزے دار ہے گاڑا اتنی موٹی موٹی اس کو پرنا ملائی آئی ہے اچھے ابھی ہم نے سفید وائٹ چاول منائے تھے تو ساتھ میں نے دودھ اور چینی ڈال کے وہ کھائیں بہت ہی مزے دار ہے اچھا بنیں جی تو اب ہم آپ کو سٹے بھی دکھاتے ہیں وہ کل والی جو ویڈیو میری ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو دانے اتارنے سکھاؤں گی کہ وہ سٹے سے چھلی سے دانے کیسے اترتے ہیں پھر ہم بھوننا بھی سکھاؤں گی کہ ہم کیسے بھونتے ہیں رات کو کل میں نے پرسو کے آئے ہیں میں ان کو ہلکہ ہلکے پتے اتار کے تو میں نے چولے کو پا رکھ دیئے اور جب اس کے اندر سٹیم بن جاتی ہے پھر وہ جب اندر سے تھوڑے سے پک جاتے ہیں پھر اس کے چھلکے اتار کے بال چل پھر میں نے بھون کے کھائے رات کو میں نے بھون کے کھانے کے بعد بھی کھائی بہت مزیدار ہوتے ہیں اچھا جی تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرا اٹھا آیا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں وہ سٹے بھی دکھاتی ہوں تو بھائی خیر بھائی سے تو میری ملاقات نے میں آپ سے نہیں کروا سکی کیونکہ کل ہم ہسپیٹل اس کو میں لے کے گئی تھی مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی میں آپ سے بہت نراز ہوں کہ اس دن آپ نے مجھے اکیلہ بھیج دیا بلال کے ساتھ میں نے کہا بھائی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آؤں گی اچھا تو وہ کل ہم ہسپیٹل گئے وہاں سے پھر ہم آئے اور پھر ہم نے ناشتہ کیا کر کے پھر ہم چلے گے صدر صدر میں ہمارے گاؤں کے رہنے والے ہیں انہوں نے کافی دیر سے کہا تھا کہ بھائی آپ نہیں آرہی آرہی میں نے کہا انشاءاللہ میں آؤں گی اور کل میں اور ترکی کے ساتھ چلی گی مطلب ہے کہ شباز بھائی کے ساتھ گئی کیونکہ اس کو میں ترکی کہتی ہوں تو وہاں ہم گئے ماشاءاللہ بڑا ہمیں ایک دوسرے کو یقین کرے کہ دس پندرہ سال بعد ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بہت ہم خوش بھی ہوئے اور وہ بچی پھیر رہی تھی تو ہم ملے شیلے بیٹھے شیٹے انہوں نے ہمیں چائے پیوارہ پلائی پلا کے پھر ہم واپس آگئے پھر ادھر سے آکے پھر ایک دو اور میرے کام تھے وہ میں نے کیے ٹھیک ہے تو جی آج میں اصلی آپ کو دکھاتی ہوں کہ آٹا میرا آیا بیس کلو انشاءاللہ یہ مارلیے ڈیڑھ مہینہ انشاءاللہ آسانی سے گزر جائے گا جیسے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ مجھے آٹا نہیں مل رہا یقین کرو چار کلو ملے تھا خیر وہ بھی ہمارے چار کلو کافی دن چل جاتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ آٹا میں مکس کروں گی کر کے پھر انشاءاللہ کافی دن چل جائیں گے تو جی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ گاؤں کا آٹا کیسا ہوتا ہے گندم کا وہ بھی دکھاتی ہوں اور سٹے پڑے ہیں وہ بیچارے سوکے پڑے ہیں گرین تھے اب سوک گئے ہیں لیکن اندر سے وہ بالکل فریش رہتے ہیں تو چلے آج میں آپ کو دکھاتی ہوں جی سٹے جی یہ دیکھیں یہ گرین سٹے یہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں یہ دیکھیں جی اور اتنے میٹھے ہیں یقین کریں کہ بہت ہی زیادہ میٹھے ہیں اب اس کو میں انشاءاللہ تعالی صبح چھیلوں گی چھیل کے اس کے دانے بھی جب میں اتاروں گی میں آپ ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ دانے اس کے کیسے اتارتے ہیں اور میں بتاؤں گی کہ یہ کیسے بھونتے ہیں ہم بھونیں گے کال انشاءاللہ تعالی ریتے میں اور ریتے میں بہت ہی مزددار یعنی کہ یہ مکی کئے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں جی جیسے مکی کاٹا بھی آیا گیا انشاءاللہ تعالی میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب یہ تھوڑے سے رہ گئے اچھا جی یہاں پہ میرے پاس توڑا پڑا اٹے والا یہ دیکھیں جی یہ میرا بھائی لے کے آیا ہے جی یہ توڑا ٹھیک ہے جی اس کے اندر تقریباً 20 کلو ہے تو جی ہم آٹا کھول رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ لائے لائے یہ اور سفیر میں کتنا فارک ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں پانچ کی لوگ صورت کے اندر میں دارТак ہوں گی وہ بھی دیکھیں سکتا لائے اب اس کو میں اور دیکھم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ توڑی یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ ماشЕНاللہ 20 کلو کی تھی یہ ماش Bolt بھار گئی ہے اچھا اس سے کیا ہوتا ہے جو گندم کاٹتا ہوتا ہے یہ دین کریں کہ پہلے ہمارے گھر میں چار روٹیاں بنتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چار تین اور ہاف ہم کھا لیتے لیکن یہ جو ہے یہ ہم تین روٹی بنائیں یہ دین کو اتنی طاقت والی ہوتی ہے اس سے انشاءاللہ میں ایک وڑا ہے ریسپی وہ بھی لگاؤں گی ساٹے سے اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دونڈ دیکھیں جی میرا گاؤں سے دونڈ آیا ہے انشاءاللہ دوسرے جی وڈیو مقال بنا ہوگی یہ دیکھیں جی دونڈ بسم اللہ یہ خالص بھیز کا دونڈ ہے جی دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں جی دونڈ دیکھیں آپ صاحب کو نظر آ رہا ہے یہ میرا گاؤں سے دودھ آیا کیونکہ بھائی اتنا وضع نہیں وہ صرف آٹا کچھ سٹے لے کے آیا دودھ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا گاڑا ہے تو انشاءاللہ دوسری جو وڈیو وہ کل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بھائی سے بھی آپ کی دوبارہ ملاقات گا ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گئے ہیں ہمارا بھی آٹا پڑا ہے گندہ ہوا تو بناوں گی اور یہ جو سٹے ہیں یہ دیکھیں جی یہ مزددار یہ ہم جب گاؤں میں ہوتے تھے تو پتہ کیا کرتے تھے ہماری امی جب آگ جلاتی تھی نا تو وہ پھر آنڈی رکھتی ہم یہ ان کے پردے یعنی کہ ہم اوپر سے پردے نہیں اتارے ایسے نیچے رکھ دیتے تھے یعنی کہ جب ان کو اندر سے یہ سٹیم ہو جاتے تھے پھر ہم اتار کے یعنی آگ پہ بھونتے یقین کرو کہ اتنے مزددار اتنے مزددار بنتے تھے نا ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ کال ان کو مچھیل کے اس کی بھی میں ریسپی اور بہت زبردست ویسے تو گاؤں میں میں جاتی تھی دانے بھوننے یعنی کہ دانے بھونانے وہاں سے بٹھی لگی ہوتی تھی دانے بھونتے تو مجھے بہت شوق تھی دانے بھوننے کی میں لوگوں کے بھونتی رہتی تھی بھونتی میری امی کہتی پتہ نہیں کب کی گئی ہوئی واپس نہیں آئی تو آنا تو امی نے کہنا امی مجھے شوق ہے میں تندور میں یقین کرو کہ ہمارے جو خالہ جنت بخش خالہ فوت ہوگی ہماری تندور والی وہ چلی جاتی تھی کوئی کسی دیتھ ہوتی وہ چلی جاتی تھی وہ مجھے کہتی تھی کہ پروین آپ نے نا مطلب کہ تندور پہ نا جب رش ہو جا آپ نے میں روٹیاں بھی لگا لیتی تھی ٹھیک ہے نا تو وہ ان کی بات کر رہی کہ ان کے گھر کل میں گئی تھی کیونکہ وہ صدر میں ہوتے ہیں اچھا جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گوہوں کی یادیں تو بہت ساری ہیں میں آپ کو مطلب ترکی بھائی شباز کے ساتھ نہیں ملا سکی کیونکہ کل ہم مصروف ہی ہسپیٹل ہسپیٹل سے پھر ہم صدر گئے صدر سے پھر ایک اور جگہ ہام وانگ گئے یعنی کافی ٹیم پھر باجی آگئی پھر اس کا کھانا شانہ بنانا شروع کر دیا کافی مصروف یاد تھی تو اس لیے کل میں آپ کے ساتھ شباز ماشاءاللہ زبردست ہو گیا جی تو آج وہ چلا گیا ہے میں نے کہا آج بھی روک جو کہتا نہیں آج میں نے نہیں روکنا اچھا وہ چلے گئے ہیں تو میری ایج صاحب سے روکیسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل پہ جائیں میرے چینل کو سسکرائب کریں مجھے لائک کیا کریں ہاں ایک ضروری بات ہے اگر آپ کسی نے میرے سے کمنٹ سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پلیز مجھے میسج پہ سوال کر سکتے ہیں اگر آپ سب کو میری ویڈس ایپ چاہیے تو وہ بھی میں اگر آپ مجھے کمنٹ کریں میں آپ کو انشاءاللہ ویڈس ایپ نمبر بھی دوں گی آپ میرے سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو سوالوں کے جباب ضرور دوں گی تو میرا ایک چینل بنانے کا مقصد انشاءاللہ اللہ پاک وہ میرا خواب پورا کرے گا اور انشاءاللہ جو میرے دل میں ہے وہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو جی اب میں چاہتی ہوں اجازت تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ میاں آپ کو خیروفیت والی زندگی دے اللہ میاں آپ کو ہزاروں خوشیاں دے ہر بیماری موزی بیماری سے ہم سب مسلمانوں کو اللہ پاک بچائے اور اپنا اور رشتے داروں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اسی دعا کے ساتھ اب میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت جیسے میں نے ایک ویڈیو سے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے پاس بہت بڑا ایک سرپرائز ہے آج میں نے ان سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں بھی ابھی نہیں انشاءاللہ تعالی میں انڈ والے منت میں آوں گا وہ بھی سرپرائز ہے میرے لئے بہت بڑا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ جائیں اور میری ویڈیو کو دیکھا کریں میرا پلیز میرا پلیز میرا واؤچ ٹیم پورا کریں تو انشاءاللہ تعالی مجھے آپ ہماری فیملی ہیں انشاءاللہ فیملی رہیں گے تو آپ کو میں مزے مزے دار و لاؤگ انشاءاللہ ریس میاں انشاءاللہ اللہ کرے میری ٹینشن یہ ختم ہو جائے تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور اب میں چاہتی ہوں اجازت اپنے بہت سارا خیال رکھنا اب ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ السلام علیکم